السلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کو نیورو میٹ ٹیبلیٹ 500 ایم سی جی کے بارے میں ریویو دوں گی بیسیکلی یہ میڈیسن کیا ہوتی ہے اور کیا اس کے یوزز ہوتے ہیں کون سی کنڈیشن میں یہ بیسٹ ہوتی ہے اور کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں یہ سب جاننے کے لیے اس وڈیو کو ان تک دیکھیں لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پہ نیو ہیں سب سے ریکویسٹ ہے وڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل کے ایکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی وڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکیو سو مچ بات کرتے ہیں نیورو میٹ ٹیبلیٹ 500 ایم سی جی کے بارے میں یہ مارٹن ڈو کی پروڈکشن ہے اور بیسیکلی یہ میڈیسن یوز کی جاتی ہے فار در ٹریٹمنٹ آف این ایمیا اور اس کے اندر پائے جانے والے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں یا جو اس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ میکو بالامین ہے جو کہ بہت پرفیکٹ ہوتا ہے بی ٹیبلیٹ کی دیفیشنسی کو ٹریٹ کرنے کے لئے یہ تھا اوورال اس میڈیسن کا انٹروڈکشن اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیسن کے یوزز کے بارے میں کہ کون سی کنڈیشنز میں یہ میڈیسن بیسٹ ہوتی ہے اس میڈیسن کو آپ وائٹامین بی ٹیبلیٹ کی ڈیفیشنسی میں یوز کر سکتے ہیں بی ٹیبلیٹ کی ڈیفیشنسی کیا ہوتی ہے بی ٹیبلیٹ یہ سمجھیں کہ انسانی دماغ کی ہیلتھ کو منٹین رکھتا ہے یہ ایک ایسا وائٹامین ہوتا ہے جو کہ ہمیں فوڈ سے ملتا ہے اور یہ ہماری منٹل یا مائنڈ سیٹ اپ کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے بیسیکلی اس کو کیپ لیئر بھی کہا جا سکتا ہے یعنی بی ٹیبلیٹامین is the key player in the function and development of brain برین سے related جتنے بھی functions ہوتے ہیں یہ جو development ہوتی ہے باڈی کی اس کے لئے بی ٹیبلیٹ بہت ضروری ہوتی ہے جب اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو یہ میڈیسن ریکمینڈیشن میں لائی جاتی ہے اسی طرح اس میڈیسن کو آپ نیوروپیتیز میں یوز کر سکتے ہیں نیوروپیتیز کیا ہے یعنی جب کبھی بھی آپ کو ویکنیس ہو کسی انجری کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا آپ کی نیوروپیتیز ڈیمیج ہو چکی ہیں یا نمبنیس ہے ان میں تو اس کنڈیشن میں یہ میڈیسن یوز میں لائی جاتی ہے اس کے بعد آپ اس میڈیسن کو میرووپیتیز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں میروپیتیز یہ کیسی کنڈیشن ہے جس پر کہ سپائنل اسٹیرویسز کی کنڈیشن ہو جاتی ہے یا جو سپائنل ٹراما ہے یا انفیکشنز ہو جاتے ہیں سپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ جتنے پرابلمز ہوتے ہیں بیک سائیڈ پہ تو اس کنڈیشنز میں یہ استعمال میں لائی جاتی ہے اس کے علاوہ انیمیا میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے انیمیا کیا ہے انیمیا کیا ہے جو سرخ خلیے ہوتے ہیں جسم کے اندر وہ بن نہیں رہے ہوتے یا ان کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے یا زیرو ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو انیمیا بولا جاتا ہے جب بھی اس طرح کی کنڈیشن ہو تب بھی یہ میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس میڈیسن کو پیریفرل نیروپیتی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ نرفز ہیں برین کی یا سپائنل کارڈ کی جب یہ نرفز ڈیمیج ہو جاتی ہیں یعنی کہ ان کی ایسی کنڈیشنز ہو جاتی ہیں کہ یہ ورک پرفارم نہیں کر رہی تھی ایز ای ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بازوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے آپ کی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے آپ کے بوڈی کے کچھ آرگنز جو ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی بونز میں ویکنس آ رہی ہوتی ہے تو ان کنڈیشنز میں بھی اس کا یوز کروائی جاتا ہے اس کے علاوہ الکوہولک نیروپیتھی میں بھی اس کا استعمال گیا جاتا ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایسی کنڈیشن ہے جس میں جو الکوہول یوزرز ہوتے ہیں ان کی جو نرز ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں بکاز آف لانگ یوز آف الکوہول یعنی کہ وہ کافی لمبے عرصے سے الکوہول کا یوز کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انٹرنل اور ایکسٹرنل بارڈی پارٹس بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی یہ میڈیسن سے ریلیٹ کرتی ہے یعنی کہ اس میں کافی اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جس میں کہ بہت ساری سویر قسم کی ڈیزیزز جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے اپیلیپسیز میں ہو جاتی ہے الزیمیا ڈیزیزز میں ہو سکتی ہے سٹروک ہو سکتا ہے مائیگرین ہو سکتا ہے ہیڈ ایک ڈیسورڈرز ہو سکتے ہیں ملٹیپل سیکلیروسس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے پرکنسن ڈیزیز ہو سکتی ہے نروس انفیکشن ہو سکتے ہیں یعنی نیوران سے ریلیٹڈ جتنے انفیکشن ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں برین ٹیومر کی کنڈیشن ہو سکتی ہے نیوروجیکل ڈیسورڈرز میں بہت ساری ایسی چیزوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ میڈیسن یوز میں لائی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو نیوٹرو ٹروفک کراتائٹس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی نرو ڈیمیج سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کو نیورائٹس کی کنڈیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی نروس سسٹم سے لے کے اندہ ہول باڈی کی جتنی بھی نروس ہیں ظاہر ہے دماغ کا جسم کے ساتھ رابطہ ضروری ہوتا ہے اور اس رابطے کو مکمل طور پر بہال کرنے کے لیے بھی یہ میڈیسن یوز کروائی جاتی ہے تاں کے جو ریلیٹ آرگنز ہیں باڈی کے یا جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ پروپرلی پرفارم ہو سکے انسان ایک نارمل کنڈیشن میں دوبارہ سے جو ہے وہ آ جائے اپنی جتنی بھی سیویر کنڈیشنز ہوتی ہیں اس کے بعد تو یہ میڈیسن بہت ہی ہی ہیلپ فل ہوتی ہے آپ کے تمام جو انفیکشنز ہوئے ہوتے ہیں یوز میں لائی جاتی ہے یہ تھے اوورال اس میڈیسن کے یوزز اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون سی کنڈیشنز میں اس میڈیسن کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ بریسٹ فریڈ پہ ہیں تب بھی آپ اس کا استعمال نہ کریں اگر آپ پریگننٹ ہیں تب بھی آپ اس کا یوز نہ کریں اگر آپ الکوہل یوز ہیں یا آپ کے ورکنگ آر سے زیادہ ہیں تو اس کنڈیشنز میں بھی آپ اس میڈیسن کے یوز کرنے سے پرہیز کریں یا اپنے فیزیشن سے کنسل کریں اور خاص طور پر ایسے مریض جو کہ ہائپر سینسیٹیوٹی کا سویر رییکشن رکھتے ہیں وہ بھی اس کے یوز سے پہلے اپنے فیزیشن سے کنسل کر لیں یہ تھے اس کے نوٹ یوز اب ہم بات کرتے ہیں اس میڈیکیشن کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں کہ اگر آپ یہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو نوزیا کی کنڈیشن ہو سکتی ہے اس میں آپ کو وومیٹنگ ہو سکتی ہے سائیڈ ایفیکٹس میں اس کے علاوہ اس میں آپ کو الرجک رییکشنز ہو سکتے ہیں یعنی سکن پہ آپ کو کوئی الرجی شو ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو ہیڈیک کی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ڈیزنس کی کنڈیشن ہو سکتی ہے یعنی آپ اس میں اخنودگی بھی محسوس کر سکتے ہیں آپ اس میں تھکاوٹ بھی محسوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی اولڈ ایج افراد ہوتے ہیں ان میں سائیڈ ایفیکٹ سے زیادہ تر وہ یہ دیکھے گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی باڈی میں سویر قسم کا پین ہوتا ہے یہ بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹ میں کچھ مریضوں میں نظر آیا ہے یہ تھا اور آلیس کا ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں